بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویڈیو میں آپ کو خوش شاندیت کہتا ہوں میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنے بائرز کو کیسے سرچ کر سکتے ہیں میز کہ آپ بینونے ملک میں اپنی پرادر کو کیسے سیل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر کمپنی زیسٹیشن اور بینک انکاؤنٹ کا پروسس مکمل کر لیا ہے تو آپ ویڈیو کو کنٹینیو کریں لیکن اگر آپ نے کمپنی زیسٹر نہیں کروای تو ابھی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کی مجھ سے کمپنی زیسٹیشن کی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ یہ والی ویڈیو کو آسانی سے سمجھ سکیں انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کرنے سے پہلے لوکل مارکٹ کی بات کرتے ہیں دوستو جب بھی کسی لوکل کاروبار یا دکان کا آگاز ہوتا ہے تو وہ مطلی طریقوں سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں جن میں اوپننگ سرمنیم پیمفلٹ اشتہار یا پھر آگاز کے دنوں میں ڈسکاؤنٹ آفر دینا وغیرہ شامل ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کا کاروبار ترقی کرتا ہے تو پھر انہیں ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی اب وہ اپنی مہنگی پر آڈر کو بھی آسانی سے سیل کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر انٹرنیشنل کمپنیوں کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے بجٹ کا محسوس حصہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے مختص کیا ہوتا ہے چاہے ان کا کاروبار پہلے ہی کتنے روج پر کیوں نہ ہو دوستو ان بڑی کمپنیوں میں کوک پیپسی اور فیر لنوی جیسے بڑے بڑے برینڈ شامل ہیں آپ بھی اپنی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کو بہتر کار کر نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تھوڑے ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ پیپسی کوک سے کافی بڑا برینڈ شمار کیا جاتا تھا لیکن کوک نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کے ذریعے نہ صرف پیپسی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بلکہ پیپسی سے تین سے چار گنا بڑا برینڈ بن چکا ہے اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی دوستو ڈیجیٹل مارکٹنگ وہ ٹکنالوجی ہے جس کی مدد سے آپ آن لین اپنی پرادر کو سیل کر سکتے ہیں اس کے سب سے اہم ٹول انٹرنیٹ پلس موبائل یا انٹرنیٹ پلس کمپیوٹر ہے آپ ان ٹول کے ذریعے ڈیجیٹل مارکٹنگ کر کے اپنی پرادر کو برونے مک سیل کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوکل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں فرق واضح کر چکے ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کرتے کیسے ہیں دوستو ڈیجیٹل مارکٹنگ کو دو کیٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک تو سوشل میڈیا مارکٹنگ اور دوسرا اون این سٹور لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں ہی بات کریں گے سوشل میڈیا کے کچھ ٹاپ پلیٹ فارم ہیں جیسے کہ فیس بک، انسٹرگرام، ٹویٹر، ٹمبلر، پنٹریسٹ اور لنکڈین وغیرہ شامل ہیں دوستو ان تمام سوشل میڈیا پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کو مارکٹنگ کے لیے کیسے اسمال کیا جاتا ہے فیس بک کا نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ یہ بلا مارکٹنگ کے لیے کیسے یوز ہوتا ہے اس کو سیس جس پک اپلوڈ کرنے کے لیے لائک یا کمنٹ کرنے کے لیے اسمال کیا جاتا ہے اور جیسے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے فیس بک پر یوز کرتے ہوئے اکثر آپ کے سامنے کچھ ایسی پوست ضرور آئی ہوگی جو کہ نہ تو آپ کے فرینڈ نے کی ہوگی نہ آپ نے اور نہ ہی آپ کے کسی جاننے والے نے وہ پوست جو سپانسر ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی برینڈ کی مارکٹنگ کار رہی ہوتی ہیں آپ شاپ نو پر کلک کر کر ان پرادک کو ہرید سکتے ہیں دوستو یہ الگ بات ہے کہ دراس.پک کی پوست پر جب آپ بائے کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اور پرادک دکھائی جاتی ہے لیکن ڈلیوری کے وقت آپ کو کوئی اور پرادک دے دی جاتی ہے یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور دوستو مارکٹنگ تو آپ سیکھ ہی رہے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی گلت تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ مارکٹنگ گنجے کو کنگی بیچنے کا نام ہے یہ بہت ہی چھوٹی سوچ ہے مان لیجے کہ آپ پانچ ہزار روپے آپ کا بجٹ ہے اور آپ ایت کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اون لین شاپنگ کرتے ہیں جس میں آپ نے ایک اچھا سمان دیکھا لیکن ڈلیوری کے وقت آپ کو گھٹیا سمان دے دیا جاتا ہے اس وقت آپ پشتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا وقت بھی ضائع ہو چکا اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو چکا لیکن کمپنی والوں کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ انہوں نے ایک دفعہ تو کنگی بیچ دی آپ کو لیکن اگلی دفعہ وہ آپ کو سونے کی بھی کنگی بیچیں گے تو آپ ان سے کبھی نہیں ہرید دیں گے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومین ایک سراث سے دو دفعہ کبھی نہیں ڈسا جا سکتا میز کہ مومین ایک ہی شہر سے دو دفعہ دوکھا نہیں کھا سکتا دوستو اگر آپ انٹریشنل مارکٹ میں اپنی پرادر کو سیل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ بھی ان لوگوں میں سے شامل نہ ہو جائیں جو کہ پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں بلکہ آپ پاکستان کو ایک احسن طریقے سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں doesn't matter کہ آپ کونسی پرادرک سیل کر رہے ہیں یا کونسی سروس فراہم کر رہے ہیں just matter کہ آپ کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں دوستو آنے والی ویڈیو میں ہم تمام سوچل میڈیا کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے کہ آپ ان پر مارکٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اسی لئے چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگی ہو تا لائک کریں شیئر کریں امید کرتا ہوں جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ